اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تو آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آج کا وصیفہ عمل بہت پیارا لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنی اس بہن کو اگر بہت زیادہ آپ کی کوئی پریشانی ہے تو ضرور یاد کریں اگر کوئی تکلیف ہے کوئی دلیت مطلب کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو پلیز اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تمہیں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبراہلین کے صفحے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے توراق چھے رمضان کو نازل ہوئی انجیر تیرہ رمضان مبارک کو نازل ہوئی زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی قرآن مجید چوبیس رمضان کو نازل ہوا سبحان اللہ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ میرے نبی کا تلق ہمارے سے کیا ہے ہر کوئی دیکھیں حضرت عبراہلہ علیہ السلام ہے ان کی اپنی ایک امت ہے ٹھیک ہے جیسے ہم امت محمدی ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے حضرت اسماعیل ہو گئی حضرت یوسف حضرت یونس حضرت موسیٰ عیسیٰ ٹھیک ہے نا تو ہماری نبی سے ہماری نبی کی سب سے بڑی امت ہے اور اس میں گناہگار بھی زیادہ ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری نبی کے سامنے جب وہ ان کی امت کو بکھارا جائے تو وہ شرم سے سر جھگائے تو میری بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ بہنوں کو پردوں کا خیال رکھنا چاہیے عزت عبرو سے اپنے گھر رہنا چاہیے میرے نبی کی کبھی نظر نہ چکے اور میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو میرے نبی کی احادیثوں کو دور دور تک بن جاؤ تاکہ اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم کرے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی اور اس کا طریقہ آج میں آپ کو جو بتاؤں گی اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کے کوئی گنجائش نہیں ہے بہت سے لوگوں نے وظائف بتائے بہت زیادہ عمل نہیں کوئی بتاتا کیونکہ عمل ایک طاقت رہتا ہے وظائف ہم چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن عمل خاص اللہ کی رحمت پانے کیلئے کیا جاتا ہے ہم نماز سارے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں ہم قرآن پاک بھی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سورہ واقعہ کو مغرب کے ٹائم سورہ ملک کو عشاء کے ٹائم نماز فجر زہور اثر ایک وقت مقرر کو کیوں تحجد ایک وقت مقرر کو کیوں رمضان کے روزے ایک وقت مقرر کو کیوں کسی بھی وقت تو رکھے جا سکتے ہیں کوئی دن شبان آپ سرسلنگ کا جو ہے شب بارہ دنوں کے حساب چاند سورہ جی کے وقت مقرر پر کیوں عمل کا تلق بھی اسی طرح ہے عمل کو عمل کی طرح کریں کپڑے پاک صاف کپڑے سفید وہ تو نایاب کیونکہ مد بری کے لامت ہوتے ہیں عمل میں کپڑے لائٹ کلر جیسے نیم کلر ہوتا ہے جیسے آسمانی کلر ہو جاتا ہے غلابی کلر ہو جاتا ہے بالکل لائٹ کلر اس کے بعد باوضو غسل کریں غسل نہیں تو باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت پھر اللہ سے فریاد کریں عمل کی کامیابی کی دعا کریں ایک موبتی لیں جسے کینڈل بھی کہتے ہیں موبتی لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی کرنا ہے بسم اللہ شریف کی اول آخر دروشیف سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ شریف اس کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ آیت الگرسی سات مرتبہ سورہ خلاص سات مرتبہ سورہ کوسر یہ سب پڑھائی اس موبتی میں یا اس کی روشنی میں اس کی طرف دیکھ کے کرنی ہے کوشش کریں عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں ایک دن کا عمل بتاتی ہوں میں آپ کو اگر آپ طریقے سے کر لیں تو یقین مانیں اگر آپ تین دن میرا عمل طریقے سے کریں ایک دن کا عمل تین دن لکاتار کریں کوئی ایسی میرے رب کی ذات کے علاوہ طاقت نہیں ہے جو اس شخص کو اس بہن بھائی کو آپ کی طرف مسخر و دسخیر متوجہ واپس پلٹانے میں وہ مدد نہ کریں آپ یقین مانیں کہ جتنی پیارے پیارے میں عمل آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا نہ سمجھائے گا موبتی میں اب عمل جب آپ کی جب آپ پڑھائی کے دوران خوشبو بھی لگایا کریں خوشبو کا استعمال کریں تاکہ فرشتے آپ کے پاس آئیں کیونکہ فرشتوں کی غزہ خوشبو ہے مکلین کی غزہ خوشبو ہے خوشبو کا استعمال یہ نہ ہو کہ آپ پرفیونگ لگانا شروع کر دیں نہیں اتر لگائیں اگر نہیں لگا سکتے تو اگر بتی آپ لگا سکتے ہیں اسے خوشبو بہت موتبر ہوتی ہے یقین مانیں کوئی کتنا بھی سندل ہو کوئی کتنا بھی رحم دل نہ ہو اور پتھر دل ہو ایسے بکراری ہو کہ آپ کی سوچ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ قدموں میں آکے گر جائے یا گر گڑائے تو بناس بھی لیسے نہیں مطلب کسی کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بچائن اتنا بکرار ساتھ ساتھ دل میں تصور میں رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں شریعت کا خیال رکھیں میاں بیوی کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے گھر میں کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف ہونے ان کو مسخر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو مسخر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اگر کسی کا اپنا پیارہ بہت روٹ جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے اس کو بھی حاضر کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے یہ اتنا طاقتور عمل ہے یہ عمل تین دن آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ اس سے زیادہ اگر کسی کو بچین یا آپ کا کام مدلکہ اتنا زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پھنچا سکتے کہ اللہ کی ذات آپ دوستے ناراض ہو اور اللہ پاکی رحمت بھی آپ سے روٹ جائے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے کہ اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں اور آپ کا پتہ ہونا چاہیے مجھے کہ کون عمل کر رہتا کہ میں ان کے لئے دعا بھی مدرسے میں بھی کروا دوں اور ویسے بھی دعا کروں اور ساتھ میں عمل میں بھی آپ کو سپورٹ کروں یا آپ کے لئے عمل کروں اس کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر